پاکستان کے پہلے منتخب وزیر آزم لیاقت علی خان کو راول پنڈی میں جلسہ عام کے دوران گولی ماری گئی ان کی جگہ لینے والے تحریک پاکستان کے کارکون خواجہ نازم الدین کو گورنر جنرل غلام محمد نے ایگزیکٹیو آرڈر کے ذریعے ہٹا دیا جسٹس منیر کے بدنام ترین نظریہ ضرورت کے تحت برطرفی کو برقرار رکھا گیا پاکستان کے پہلے دس سالوں میں سات وزیر آزم لیاقت علی خان خواجہ نازم الدین محمد علی بوگرہ چودری محمد علی حسین شہید سوروردی ابراہیم اسماعیل چندریگر اور فیروز خان اسٹیبلشمنٹ کی بھینٹ چڑھ گئے ملکی تاریخ میں انیس سو اٹھاون انیس سو تہتر اور انیس سو ننانوے میں مارشللہ لگا کر بھی منتخب وزیر آزم کو برطرف کیا گیا انیس سو تہتر کے آئین کے تحت پہلے منتخب وزیر آزم ظلفکار علی بھٹو کا پانچ جولائی انیس سو ستتر کو زیاء الحق نے تختہ اولٹ دیا اور ملک کو عامریت کے اندھیروں میں دھکیل دیا انیس سو پچاس کے غیر جماعتی انتخابات کے بعد جنرل زیاء الحق نے اپنے ہی نامزد وزیر آزم محمد خان جنیجو کی حکومت کو آئین کے آرٹیکل اٹھاون ٹو بی کے تحت ہٹا دیا اسی آرٹیکل کے تحت بینظیر بھٹو کی حکومت کو انیس سو نوے میں نواز شریف کی حکومت کو انیس سو ترانوے میں اور ایک بار پھر بینظیر کو انیس سو چھانوے میں برطرف کیا گیا جنرل پرویز مشرف نے بارہ اکتوبر انیس سو ننانوے کو ایک مرتبہ پھر نواز شریف کی حکومت کو گرا کر ملک میں مارشل اللہ نافذ کر دیا دوہزار دو کے الیکشن کے بعد جنرل مشرف نے پانچ سال میں میر زفرالہ جمالی شجاعت حسین اور شوکت عزیز کو بطور وزیر آزم سامنے لائے دوہزار آٹھ کے انتخابات میں یوسف رضا گلانی کو وزیر آزم منتخب کیا گیا لیکن انہیں عدالتی فیصلے پر گھر جانا پڑا اور یوں راجہ پرویز مشرف ملکی تاریخ میں ستر میں منتخب وزیر آزم کے طور پر سامنے آئے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ضمیر حیدر دنیا نیوز اسلام آباد